اس قویتہ کا جو وشہ ہے وہ جو شبد ہے اصل میں اس پہ قویتہیں نہیں لکھے جا سکتی دنیا کی کسی بھی قلم میں اسنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ماں پہ قویتہیں لکھ سکے میں تو بہت چھوٹا قلم کاروں میں ماں پہ کیا قویتہیں لکھوں گا میں نے ایک قویتہ صرف یہ لکھی ہے کہ جب ماں ہمارے پاس ہوتی ہے تب شاید اس کے ہونے کا حساس نہیں ہوتا جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں تب آپ سنیں اس قویتہ کو ایک بہت چھوٹی سی کہانی اس قویتہ کے شروع میں کہتا ہوں کہ جنگل میں ایک سنگیتکار مردنگ بجاتا تھا مردنگ دھولک کی طرح ایک وادے کو کہتے ہیں اور جب مردنگ بجاتا تو ایک بکری کا بچہ وہاں روز آکے کھڑا ہو جاتا ایک دن ایک سر کی کیمرے جو بھی ہیں بند کر دیں پلیز فر گوڈ سک بکری کا بچہ وہاں کھڑا ہو جاتا آکے تو مردنگ جو بجاتا تھا سنگیتکار اس نے اس میمنے سے ایک دن پوچھ لیا کہ یار تجھے کیا میرا سر میری تال میری لے بہت اچھی لگتی ہے جو تو روز یہاں چلا آتا ہے وہ بولا میں نہیں جانتا کہ آپ کیا بجاتے ہیں نہ مجھے سر کی سمجھ نہ تال کی سمجھ نہ لے کی سمجھ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اس دھولک پر اس مردنگ پر جو چمڑا مڑھا ہے وہ میرے ماں کے بدن سے آیا ہے کیا بات ہے جب اس پہ تھاپ پڑتی ہے میں آکے کھڑا ہو جاتا ہوں میری قویتہ ماں کے نہ رہنے پہ بھیتر سے پڑیوی تھاپ کی قویتہ ہے اس قویتہ میں اگر آپ کے آنسو باہر کی دنیا کی یادتہ کرنا چاہے تو روکیے گمت اگر آپ کو ٹھیک لگے جیسا کہتا ہوں کہ جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے ایک منور رانہ صاحب کا شیر ادھار لیتا ہوں کہ کسی کے حصے میں مکہ آیا کسی کے حصے میں دکا آئی میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کیا بات ہے تب کہتا ہوں کہ کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا مجھے کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا مجھے اور کہے گا کھڑا کھڑا دودھ مت پی حضم نہیں ہوگا مجھے لگا کوئی کہے گا کھڑا کھڑا دودھ مت بھی حضم نہیں ہوگا دو گھڑی سانس لے لے اتنی ٹھنڈ اور کوٹ بھول گیا اسے بھی اپنے پاس لے لے من میں سوچا ماں رسوئی سے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنا آٹا ہوگا اگلی پنگتی کے خالی پنگ سے جڑے اور جڑے تو مجھے بتائیں من میں سوچا ماں رسوئی سے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنا آتا ہوگا اور پلٹ کے دیکھا تو کیا معلوم تھا کہ وہاں صرف سنا آٹا ہوگا پلٹ کے دیکھا تو کیا معلوم تھا کہ وہاں صرف سنا آٹا ہوگا ارے اب ہوائیں ہی تو بات کرتی ہیں مجھ سے جب کوئی نہیں ہوتا تب انترکش بات کرتا ہے نروات بات کرتا ہے ویکیوم بات کرتا ہے تب کہتا ہوں گا ارے اب ہوائیں ہی تو بات کرتی ہیں مجھ سے لگتا ہے جب جاؤں گا کسی خاص کام سے تو کوئی کہے گا دہی شکر کھالے بیٹا اچھا شگن ہوتا ہے کوئی کہے گا گھڑ کھالے بیٹا اچھا شگن ہوتا ہے پر من اسی بات کے لئے تو روتا ہے کہ سب کچھ ہے ماں سب کچھ جس آزادی کے لئے تجھ سے میں ساری عمر لڑتا رہا آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا ماں ہمیں ٹوکتی ہے یہاں مت جا وہاں مت جا یہ مت کر وہ مت کرتا ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں اور آزادی کی قیمت کتنی بڑی دینی پڑتی ہے اگر کم شبدوں میں نے ٹھیک بات کہہ دی ہو تو اس کا حساس مجھے ضرور کرائیے گا کہ سب کچھ ہے ماں سب کچھ جس آزادی کے لئے تجھ سے میں ساری عمر لڑتا رہا وہ ساری آزادی میرے پاس ہے پھر بھی نے جانے کیوں دل کی ہر دھڑکن اداس ہے کہتا تھا نا تجھ سے میں وہی کروں گا جو میرے جی میں آئے گا اور آج میں وہی سب کچھ کرتا ہوں جو میرے جی میں آتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کرنوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے بات ہے تو اتنی سی کہ صبح دیر سے اٹھونا تو کل ٹوکنے والا نہیں ہے بہت اچھے با 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 بہت اچھے با بہت اچھے با 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 بات ہے تو اتنی سی کہ صبح دیر سے اٹھونا تو کل ٹوکنے والا نہیں ہے رات کو دیر سے لوٹو تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کے آپ کہاں چلا آپ ہی کے زندگے کے کچھ درشے چوراتا ہوں آپ ہی کو سوپتا ہوں رات کو دیر سے لوٹوں تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کہ اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر اُلہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے بہانے کون دے گا سچ کہہ صاحب غم کی چوٹے زخموں پر فولات سے زیادہ کیا ہوگی اور ماں کی دولت دنیا میں اولاد سے زیادہ کیا ہوگی تب کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو دیر سے لوٹوں تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کہ اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر اُلہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے بہانے کون دے گا کون کہے گا کہ اس عمر میں کیوں پریشان کرتا ہے حیرام یہ لڑکا کیوں نہیں سزرتا ہے پیسے کہاں کھرچ ہو جاتے ہیں تیرے کیوں نہیں بتاتا ہے سارا سارا دن مجھے ستاتا ہے رات کو دیر سے آتا ہے کھانا گرم کرنے کو جاگتی رہوں کھلانے کو تیرے پیچھے بھاگتی رہوں بہاتی رہوں آنسو تیرے لیے کبھی کچھ سوچا ہے میرے لیے خیر میرا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے اس بڑھیا کا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور آس تمام خوشیاں ہی خوشیاں جیون میں جو سرشیش ٹیک پنگتی جو عیشور نے مجھے سوپی مو میں آپ کو سوپتا ہوں کہیں کوئی قویتہ نہیں ہے ایک بہت سامانی سی بات جو بہت سامانی دھنگ سے میں کہہ رہا ہوں لیکن گیٹسٹ گو جو میں نے کتاب لکھی شاید ہندوستان کی پچھلے تین سالوں میں سب سے ادھا بکنے والی کتاب وہ رہی چودہ بھاشاوں میں اس کا انواد ہوا واہ واہ میں میں روز ٹی وی پہ بولتا ہوں میرے لاکھوں لفظ قربان کرتا ہوں صرف اس ایک پنگتی پہ جو عیشور نے مجھے سوپی کہیں کوئی قویتہ نہیں ہے آپ ہی کا بھاو آپ کے اٹھا کو سوپتا ہوں اور دیتا ہوں اور جس وشواس کے ساتھ میں نے لکھا جس وشواس کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں کہ میرا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے اس بڑھیا کا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور آس تمام خوشیاں ہی خوشیاں غم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سب خوشیاں بانٹنے والا ہوتا پر کوئی تو ہوتا جو غلطیوں پر ڈانٹنے والا ہوتا غم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سب خوشیاں بانٹنے والا ہوتا پر کوئی تو ہوتا جو غلطیوں پر ڈانٹنے والا ہوتا اور انتیم پنکتیاں دیتا ہوں کہ تو ہوتی نہ تو ہاتھ پھیرتی کبھی سر پر یہاں ہلکے سے پام لگاتی آوازیں دے دیکھر صبح اٹھاتی دیوالی پر ٹیکہ لگا کر روپے دیتی اور کہتی بڑھوں کے پام چھونا آشیدواد ملے گا کپڑے مت پھارنا اگلا کپڑا اگلی دیوالی کو سلے گا بہن کو ستاتا تو تو چانٹے مارتی دمار پڑتا تو روڑوں کے نظریں اتارتی پرکشہ سے آتی ہی کھانا کھلاتی پرکشہ کی ڈانٹ کا در دکھاتی پھر پتا کی ڈانٹ سے تو ہی بچاتی اسے نوکری مل جائے یہ ترقی کرے دعاوں میں ہاتھ اٹھاتی اور ترقی کے لیے وطن چھو دے گا یہ سن کے دروازے کے پیچھے چپکے چپکے آنسو بہاتی سب کچھ ہے ماں سب کچھ آس ترقی کی ہر ریکھا تیرے بیٹوں کو چھوکے جاتی ہے پر ماں ہمیں تیری بہت یاد آتی ہے بہت اچھا